دوستو آج ہم سینسی سیمولیٹر کے پار 3 میں سیکھیں گے کہ مشین کے اوپر ورق پیس اور ٹول کیسے سیٹ کرتے ہیں اور ٹرائٹ کو ہوم پر کیسے کرتے ہیں اور ٹول کو ریپڈ پوزیشن پر کیسے لاتے ہیں چلیں اب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے آپ باخبر رہیں تو آپ ٹائم زیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے ویڈیو میں ہم نے سافٹر کے کچھ بیسک فنکشنز کو دیکھا تھا اور آج ہم مشین کے اوپر ٹول ورق پیس سیٹ کرنا دیکھیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مشین کے اوپر پہلے سے ایک ڈیفالٹ طور پر ایک ورق پیس سیٹ کیا ہوا ہے تو اب ہم اسے اپنی مرضی کے حساب سے لینٹھ اور ڈائیمیٹر سیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہ جہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی اپشنز ہائیڈ ہیں کیونکہ مشین کے اوپر ایک ایمرجنسی لاغ لگا ہوتا ہے ہر مشین کے اوپر یہ مشین کا ایمرجنسی لاغ ہے اس کے اوپر اب ہم اسے اون کر دیں گے یہ دیکھیں اب ہم نے اسے اون کیا تو یہ دیکھیں اپشنز چونے لگ گئے تو اب ہم نے ورق پیس سیٹ کرنا ہے اپنے مرضی کے حساب سے تو یہاں پہ اس اوپشن پہ جائیں اور یہاں سٹاک سائز پہ جائیں یہ دیکھیں اب ہم یہاں پہ اپنی مرضی کے حساب سے لینٹھ دے سکتے ہیں چلے ہم یہاں پہ چار سو دے دیتے ہیں لینٹھ اور ہنڈرڈ ڈائیمیٹر دے دیتے ہیں تو اسے اور یہاں پہ اسے پکڑنے کے لیے ٹول کو الگ چک لگے ہوئے ہیں یعنی کہ اب بھی اسے ہم باہر سے بھی پکڑ سکتے ہیں اور اندر سے بھی تو ہم اسے باہر سے ہی رکھتے ہیں اوکے کر دیں تو یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چک تبدیل ہوا ہے یہ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ چک ورق پیس چینج ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ٹول سیٹ کریں گے ٹول سیٹ کریں گے تو یہاں پہ اب یہ ٹول منیجمنٹ ہے یہاں سے اب ہم ٹول سیٹ کریں گے یہاں سے آپ کو ڈیفرنٹ ٹولز مل سکتے ہیں ایکسٹرنل انٹرنل وغیرہ سب گروووینگ وغیرہ کے سب ہر قسم پہ ٹول مل جائیں گے یہاں سے کوئی بھی آپ ٹول لے لیں اور ٹول کو آپ خود بھی کسٹمائز کر سکتے ہیں جیسے کہ دیکھے دبل کلک کریں اور یہاں پہ ٹیپس وغیرہ چینج ہو سکتے ہیں آپ کی جیسے مرزی ٹیپ لگا لیں اور یہاں سے خود بھی آپ پہ کسٹمائز کر سکتے ہیں کیسی چینک چاہیے وغیرہ کرنے کے بعد یہاں پہ اوکے کھاتے ہیں اور یہ ٹول سیلیکٹ کریں اور یہاں سے ایڈ ٹول ٹرٹ پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ پوچھے گا کس جگہ پہ آپ نے ٹول سیٹ کرنا ہے ہم ون پہ کر دیتے ہیں اور ہم ماؤنٹ ٹول کر دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹول سیٹ ہو گیا یہاں سے ہم اس کی کاؤنٹنگ سٹارٹ شو کر دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹول سیٹ ہو گیا اور اب ہم دیکھیں گے کیسے ریپیٹ پوزیشن کرنا ہے ریپیٹ پوزیشن ہوتا ہے دوستو کہ ہم ٹول کو بالکل سینٹر سے ورک پیس کے کریں سٹارٹ ورکنگ اب یہاں پہ جائیں ٹول سٹارٹ کے اوپری یہاں پہ ریپیٹ پوزیشن کا اپشنز ہے یہاں پہ ریپیٹ پوزیشن پہ جائیں اب یہ دکھا رہا ہے کہ اس نے ٹول کے طور پر نیچے سلٹ کیا ہوا ہے کہ نیچے سے یہ کام کرنا شروع کرے گا تو ہم سینٹر کر لیتے ہیں سینٹر سے کام کرنا آسان ہوتا ہے ہوکے کر لیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ یہاں سے اس نے یہ سلٹ سینٹر سے سلٹ کیا ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ مشین کے اوپر ڈور کو کلوز کیسے کر سکتے ہیں اس کے اوپر جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ الارم نظر آ رہا ہوگا یہ دور اوپن ہے اس لئے الارم اس کا شو کر رہا ہے اسے کلوز کریں گے تو یہ الارم تو گائز اب ہم ٹارٹ کو اس کی ہوم پوزیشن پر لے کر جائیں گے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایکس ایکسیز میں یہ دو سو ساٹھ ہے اور زی ایکسیز میں یہ ایک سو پچانوی ہے اب ہم اسے پہلے زی ایکسیز میں اس کے ہوم پوزیشن پر لے کر جائیں گے اور اس کے بعد ایکس ایکسیز میں تو اس کے لئے آپ یہ منویل موڈ آن کریں اور زی ایکسیز میں اسے ہوم پوزیشن پر لے گئیں جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوم پوزیشن پر واپس جا رہی ہے تک کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زیب میں اپنی ہوم پوزیشن پر آگئی اور اب ہم اسے ایکس ایکسس کو اس کی ہوم پوزیشن پر لے گئی جائیں گے اسی طرح ہم مینویل موڈ فون کریں اور ایکس کو پریس کر دیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنی ہوم پوزیشن پر واپس جا رہا ہے تو گائز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکس ایکسس بھی اپنی ہوم پوزیشن پر واپس آگیا ہے تو گائز آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ورک پیس کو کیسے سیٹ کیا جاتا ہے اور ٹول کو کیسے سیٹ کیا جاتا ہے اور ٹرڈ کو اپنی ہوم پوزیشن پر کیسے لے جا سکتا ہے اور دور کو آن آف کیسے کیا جا سکتا ہے نیسٹ ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کے اوپر آپ پروگرام کیسے لکھ کر رن کر سکتے ہیں تو گائز نیسٹ ویڈیو ہماری لاسٹ ویڈیو ہوگی تو دیکھنا مات بولیے گا اوکے گائز خدا حافظ